جب آپ کو دیکھیں عید قربان کا موقع ہے اور پشاور شہر میں تحال بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے شہری علاقوں سمیج جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بجلی غیب رہنا جو ہے وہ معمول بنتا جا رہا ہے شدید گرمی میں بھی جو بجلی کی جو غیر الانی انلوڈ شیڈنگ کا جو دورانیاں ہیں اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس کے باہر جو شہری ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اس وقت میں اسا کوئی ش تیسرا دن ہے اور بجلی نہیں ہے تو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں تین تیسرا دن ہے عید کا پہلے دن سے لے کے ابھی تکات ہمارے میں کسی نے نہیں ترسکایا گیا اور ان غریبوں کی بھی بجلی چھوڑ دیتے ہمارے کوئی عید سے لے کے ابھی تکات سر جی کوئی بجلی کے ریف نہیں ملے مجھے مجھے بتے گا کتنی 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 لوڈ شیڈنگ آپ کے علاقے میں کی جاری ہے ہمارے سر جی ایسے کہے کہ بارہ گھنٹے میں چھے آٹھ گھنٹہ لوڈ شی� جی بے کل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بجلی کی غیر علاقے لڈ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے اس میں مزید اضافہ کر دے گا ہے شہری علاقوں کی بات کر رہے تو شہری علاقوں میں تقریباً چودہ سے سولہ گھنٹے جو ہے وہ بجلی کی غیر علاقے لڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تقریباً اٹھارہ گھنٹے تک جو بجلی کی غیر علاقے لڈ شیڈنگ ہیں